بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے لوگ اچھی طرح واقع فینے کہ بھائی نصیر الدین میں کتنی پاکیزہ زندگی گزاری اور کتنی شرافت اور پاکیزگی رنال سیاست کی ہلکے دے لوگ اچھی طرح جاندے میں کہ نصیر الدین نے اپنے تھوڑے جائے وقت بھی وچ جو اپنے ہلکے نور ترکی دیتی ہے تو دی مثال میرے خیال ہے کہ کسے ہلکے نہیں مل سکتے میں دعوی نہ لگ دا کہ کسے ہلکے رہی تھی چاہیے دے کوئی پنٹ گاؤں ایسا نہیں کہ جس دے لڑکیاں لڑکیاں سکول نہ ہوئن سڑتا نہ ہوئن اور تو اور ریا ستونجہ سال تک اتاڈیش شہر سہیوال نے کسے تحصیل درجہ نہ دیوار سے گھن دی کوشش ہی نہیں دی لیکن بھائی نصیر نے اپنی سیاست نے بالاعتاق رکھ دے ہوئے جو عمامنا الوضع ہی دا کہ میں سہیوال نے تحصیل بناتا اور اس نے اپنا واضح پورا کر دیتا پیس تو علاوہ نصیر الدینوں اتھے نہیں بلکہ میں مدینہ شریف آدھر رہا تھے اتھے بھی ہو دے سواب بستے قرآن پاک دے ختم درود شریف نوافر عمرے میرے ملک ہوندے رہنے جو کہ میں اس درود بخش دارے ہوں میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس نے جنت الفردو سے جب عطا فرمائے عزے مرزے بلند فرمائے اثن اس رم نو برداج کرندہ حفلہ تحفیق دا اس سے نال نال میں اپنے عزیز دوست کیونکہ میں بہت ہی عزیزین سید قاسم شعظہ تیرہ محرم شریف نو انہاں دے بھائی شوڑے دا ایکسڈنٹ ہونا انتقال ہو گیا ہے اوہ دران بیہت صدمہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس نے مفرد فرمائے مرز بلند فرمائے اور میرے عزیز دوست قاسم پابنو بھی یہ صدمہ برداج کرندہ تحفیق دا فرمائے مرز بلند فرمائے